دیکھیں جی دوہزار چوبیس میں رینشیٹ میں ان لوگوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جنہوں نے پلوٹس میں یا فائلوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے اسٹرل عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلے ہوئے الیکشن نہ کروانے پر اور اگر الیکشن نہ ہوا تو لوگوں کا مزید نقصان ہوگا ان لوگوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ جنہوں نے کوئی ان کو کوئی سکنز نہیں آتی کوئی کام نہیں آتا ان کو دوہزار چوبیس میں کچھ لوگوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے دیکھیں نقصان سے پہلے اگر آپ اس کی حکمت عملی تیار کر لیں تو آپ اس نقصان سے بچ جائیں گے اور نفع نقصان من جانب اللہ تعالیٰ ہے لیکن انسان کا بھی کچھ کام ہے وہ بھی اپنی اکل کو ذہن کو استعمال کرے تو دوہزار چوبیس میں کن لوگوں کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کیسے کس وجود آپ سے نقصان ہوگا آئیے بات کرتے ہیں دیکھیں جی دوہزار چوبیس میں ریئر شیٹ میں ان لوگوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جنہوں نے پلوٹس میں یا فائلوں میں پیسہ رکھا ہوئے اسٹر اس کی وجہ کہ یہ جو مجودہ کردہ کرکٹرز آئے ہوئے ہیں یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے اور سردیاں بہانہ بنا رہے ہیں کچھ بہانہ اصل بھی یہ ہے کہ عمران خان بہت پاپولر ہے اور ان کی بڑی انسلٹ ہوگی اور لوگ بہت تپے ہوئے ہیں دنیا ہمیں ایکسپٹ نہیں کر رہی الیکشن کے لیے ہم جا نہیں سکتے اس بندے کو ہم فانسی نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا اتنا بڑا جورب ہی نہیں ہے اس نے وہ سائی فر اور وہ جو ڈانالڈ ڈو والا تھا معاملہ اس نے اٹھایا وہ دلیر آدمی تھا وہ آج بھی اسی کی بات کرتا ہے اس کو آپ کیا کریں گے اور پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں اگر ستر فیصر لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر تیس پرشن تو پھر یہ ملازمی رہ جاتے ہیں تو ان سے کیا فرق پڑتا ہے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے یہ تلے ہوئے الیکشن نہ کروانے پہ اور اگر الیکشن نہ ہوا تو لوگوں کا مزید نقصان ہوگا پلاتو والے اور پیسہ ان کا گھرے گا اور کسٹمر کم ہوگا اور جو ہے اس کا مسئلہ ہوگا تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا نقصان نہ ہو دوہزار چوبیس میں عوامی مل اور عوامی رائے کے خلاف کام کیے جائیں تو وہ نقصان ہوتا ہے اور جو مجودہ سیٹ اپ ہے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا مطلب یہ بے رحمانہ قسم کے لوگ ہیں جو ان نظام کو چلا رہے ہیں اور اللہ کی لاتھی بے آواز ہے آپ دیکھیں کب بڑھتی ہے جب پڑے گی تو وہ خلق خدا خوش ہو جائے گی کم از کم جس طرح بری طرح وہ پس گئی ہے مہنگائی سے اور بے روزگاری سے تو اگر یہ الیکشن نہ ہوئے تو وہ پلاتو والے ہوگا مسئلہ ہوگا اور کنوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ان لوگوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ جنہوں نے کوئی ان کو کوئی سکنز نہیں آتی کوئی کام نہیں آتا ان کو اور ان کا اگر الیکشن نہ ہوئے حالات نہ بدلے تو ان کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ان کی جاب جات سکتی ہیں ویسے بھی دنیا میں ایٹی پیشن انٹیلیجنس آ گئی اتنا کچھ آ رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی شخص خاص طور پر ہماری یوتھ ہے وہ اگر اپنے آپ کو صلاحیت بہا صلاحیت نہیں منائیں گے اپنے اوپر تیاری نہیں کریں گے پریپریشن نہیں کریں گے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے اور اس میں پھر ان کی جواب جا سکتی ہے بیروزگاری پھیل سکتی ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اچھا پھر جن لوگوں نے ڈالر میں پیسہ رکھاوا ہے ان کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ارس کیا نا کہ جو بھی حکومت ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے کہ ڈالر اوپر نہ جائے انہوں نے سبردستی ڈنڈا چلا کے اس کو نیچے کیا ڈالر کو تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا ہوگا کہ یہ تین سو یا ساڑھے تین سو بھی جائے گا لگتا نہیں ہے کہ جائے کیونکہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے انگامی بریادوں کے اوپر تو یہ ڈالر والوں کو فائدہ نہیں ہوگا ان کو نقصان ہونے کا دیشہ ہے سٹارک چینج والوں کو نقصان ہونے کا دیشہ ہے کیونکہ عام طور پر یہ جو جس لیول پر سٹارک چینج جنی گئی ہے نا اب یہ ببل میں سے جب ہوا نکلتی ہے تو دھڑم سے یہ قیمتیں گر جاتی ہیں اور اگر کسی نے کروڑ روپیہ لگایا ہے تو وہ اس کا تیس لاکھ رہ جائے گا پینتیس لاکھ رہ جائے گا ان کو نقصان کا اندیشہ ہے پاکستان کا جو سٹارک کا ببل ہے وہ کس چیز کی اوپر کھڑا ہوا ہے آپ تو سوچیں پاکستان کا بزنس تباہ ہے لارچ کے منفیکشن رو رہے ہیں ہر لیول پر تو رونا ہے اور سٹارک چینج تیز جا رہی ہے تو یہ ایک مسنوی ڈراما ہے کسی نے موٹیویٹ کیا ہے ان طاقتوں کو جو سٹارک سے چلاتی ہیں تو وہ ان کا پیسہ بننا ہے تو وہ سوٹ کرتا ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارا ملک میں بڑا خوشحالی ہو گئی ہے تو یہ کوئی جنون وہ چیز نہیں ہے تو ان کو سٹارکس منوں کو نقصان ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے اور اوپر سے جو ارباب اختیار ہیں الیکشن نہیں کروا رہے کروا پا رہے تو وہ الیکشن نہ ہوئے تو وہ امنسٹری نہیں آئے گی تو وہ پیسہ تو نقصان نہیں ہوگا اس کے لئے آپ ہر اس بندے کو نقصان ہے کہ جو اپنے آپ کو آج کے جدید دور کے مطابق تیار نہیں کر رہا اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یہ information age ہے یہ knowledge economy ہے اگر آپ ان چیزوں کی طرف نہیں ہیں تو جو کر رہے یا اپنی اولاد کو نہیں کر رہے تو آپ کے گھر کے اندر وہ جو یہ technology کا جن ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے اٹھا پا رہے ہیں اس کا کوئی نقصان ہو تو یہ بہت ساری اور باتیں ہیں لیکن نقصان کی زیادہ بات میں کرتا نہیں ہوں لیکن بہرحال یہ آپ کو ایک wake up call ہے کہ اگر آپ اپنے ان چیزوں میں ہیں تو اس کو دیکھ لیں پرابی نیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ